نمشکار دوستو میں ہوں پرتیک سواگت ہے آپ سبھی کا میرے چینل پر اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس ڈیلر شپ سے انہوں نے یہ گاڑی کھری دی تھی ان کے سی ای او سیٹنگ کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ گاڑی کے پورے پیسے ریفنڈ ہو جائیں گے قریب 33 لاکھ کے اراؤنڈس کا پرائس تھا پورے پیسے اونر کو واپس کر دیے جائیں گے اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس پرٹیکولر ڈیلر شپ کے جو جنرل منیجر ہیں یہ اور بھی جو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ سپورٹیف تھے انہوں نے شروع سے لے کر ان کا ساتھ دیا ہے تب ہی یہ چیزیں پوزیبل ہو پائی ہیں ابھی تک بھائی آپ نے دیکھا ہوگا جب گاڑیاں خراب ہوتی تھیں تب ویڈیو وغیرہ بنانے کے بعد یا ٹویٹ وغیرہ کرنے کے بعد کمپنی والے بہت تیجی اگر دکھاتے تھے تو اس کو جلدی سے جلدی بنوا دیتے تھے ریفنڈ کرنے والا کیس بہت کم دکھا گیا ہے اور اتنی جلدی ریفنڈ شاید کہیں نہیں ہوا ہے یہ واقعی میں بہت بڑی بات ہے کمپنیاں پھر ڈیلرشپ والے اتنی جلدی پیسے واپس نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ سوچتے ہیں جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو لیکن اس کیس میں ٹاٹا موٹرز نے واقعی میں بہت اچھا کام کیا ہے اور ایک اگزامپل سیٹ کیا ہے کہ ایسی چیزیں بھی پوسیبل ہو سکتی ہیں ساتھ میں ڈیلرشپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ان سب چیزوں میں اور یہ آپ کو بہت اچھے سے پتا ہوگا دیکھئے کمپنی والوں کے طرف سے ہزاروں گاڑیاں روج بنائی جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے ان میں سے ایک دو میں کچھ نہ کچھ پرابلنس آ جاتی ہوں میں اس چیز کو لے کر کبھی نہیں بولتا ہوں لیکن بھائی اگر آپ کی گاڑی خراب ہو رہی ہے تو دھیان بھی آپ کو ہی دینا ہے پائی چانس وہ کسی کسٹمر کے پاس پہنچ جاتی ہے وہ 32 لاکھ روپے لگا کر اس ڈیفیکٹیف کار کو خرید لیتا ہے اور خریدنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ بھائی اس میں کچھ نہ کچھ فالٹ ہے تو یہ کمپنی والوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے جلد سے جلد سنا جائے اگر چیزیں ٹھیک کرنے لائک ہیں تو اسے جلد سے جلدی ٹھیک کریے اگر نہیں ٹھیک کرنے لائک ہیں تو بھائی کسٹمر کا پورا پیسہ واپس کریے اور یہ چیز ہونی چاہیے لیکن آج کی ڈائم پر یہ سب بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے دوسری چیز میں آپ کو ہمیشہ بتاتا آ رہا ہوں کہ ڈیلر شپ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کسی بھی چیز میں اگر ڈیلر شپ والے چاہیں گے تو پہلی بات خراب گاڑی کسٹمر کو ملے گی نہیں اور بھائی چانس اگر ڈیلر شپ والوں سبھی کوئی گلتی ہو جاتی ہے اور کسٹمر کو گاڑی مل جاتی ہے تو ڈیلر شپ والوں کو اچھے سے سپورٹ کرنا چاہیے کسٹمر کو جیسا اس کیس میں ہوا ہے سرڈ نے بتایا کہ یہاں کے سبھی لوگ ان کا ساتھ دے رہے تھے اور پیسے ریفنڈ کروانے میں ان کی پوری ہلپ کی گئی ہے وہیں اگر دوسرے کیسز کی بات کی جائیں تو ڈیلر شپ والے اُلٹا ہی چڑھ لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں دھیان دینے والی ہیں اور ٹاڈا موٹرز میں یہ کافی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کوئی کوئی ڈیلر شپ والے کافی زیادہ ایروگنٹ ہوتے ہیں تو کمپنی اگر ان پر پریشر بنا کر رکھے گی یا کسی بھی ایسے کیس میں جس میں ڈیلر شپ کی گلتی ہے اس پر تورنت ایکشن لے لے گی تو پھر بھائی ڈیلر شپ کی ہمت نہیں پڑے گی کہ وہ کسی کسٹمر سے غلط کریں ٹاٹا موٹرز اگر اسی طرح آپ نے اور بھی کسٹمرز پر دھیان دے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کے گاڑیوں کی سیل بڑھنے سے کوئی روک سکتا ہے کیونکہ بھائی آج کے ٹائم پر ٹاٹا کی گاڑیاں اگر لوگ نہیں لے رہے ہیں تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے آفٹر سیل سرویس گاڑیاں تو ان کی اچھی ہائی ہیں بھائی بھر بھر کے فیچرز ہیں دیکھنے میں اتنی خطرنات لگتی ہیں چلانے میں بہترین ہیں صرف چیزیں آ کر آفٹر سیل سرویس پر ہی فستی ہے ان کا اگر یہ چیز سٹرانگ ہو جائے تو پھر سمجھ لیجے بہت اچھی بات ہوگی حالانکہ ابھی میں نے ایک اور کیس دکھایا تھا کوٹاٹا سفاری کا ہی جو مہاراشتر سے اس کے انڈر نے مجھے کانٹیکٹ کر کے شیئر کیا تھا اس میں بھی ایسا ہی کچھ پرابلم تھا دو تین بار بریک ڈاؤن ہوا تھا وہ اور کچھ وائرنگ بغیرہ میں دکت تھی ایک بار ان کی بھی گاڑی بنی لیکن صحیح نہیں ہوئی اور اس کا بھی ڈیش بورڈ وائرہ کھول دیا گیا ہے حالانکہ ابھی میری آج ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ کمپنی والوں نے گاڑی تو بنا دی ہے لیکن میرے اندر ابھی بھی تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہے کیونکہ پچھلی بار بھی یہی ہوا تھا کمپنی نے گاڑی بنا کے دی لیکن پھر اس کے بعد خراب ہو گئی تو ابھی ہو سکتا ہے کچھ دن تک گاڑی سروس سنٹر والے رکھیں اور قائدے سے اس کو چیک کرنے کے بعد دیں اور یہ زیادہ سہی ہے کیونکہ کسٹمر کو جب گاڑی ملے تو ایک دم صحیح سلامت ملے پھر اس میں کوئی پرابلم نہ ہو اس کیس پر بھی ٹاٹا موٹرز کو دھیان دینا چاہیے اور اپنے مہاراشتر والے اس سروس سنٹر کو تھوڑا اسٹرکٹ کرنا چاہیے باقی بھائی ٹاٹا موٹرز نے کل ملا کر کافی اچھا کام کیا ہے آگے بھی امید کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی اپنے کسٹمرز کی بات سنیں گے اور جلد سے جلد انہیں ریزولیوشن نکال کر دیں گے باقی آپ کا اس پر کیا ماننا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیں